دیو دار کے پیڑوں کے بیچوں بیچ یہ ہے خوبصورت سا جوالہ ماتا کا مندر جائے ماتا دی ہر ہر مہا دیو آج ہم جا رہے ہیں جوالہ ماتا کی یاترہ پہ دیوی گول میں تو یاترہ پہ جانے سے پہلے ہم جانتے ہیں وہاں پہ جو ماتا ہے ان کی کیا ہسٹری ہے جائے ماتا دی ابھی ہمارے ساتھ ہیں ماتا رانی کے سیوک اور ان سے ہم پوچھیں گے جو یہ ماتا کی یاترہ جوالہ مطلب جوالہ ماتا کے یہاں پہ جاری دیوی گول میں بہنجوا میں تو اس کے ہسٹری کیا ہے اور یہ کب سے یاترہ چل رہی ہے پہلے تو آپ یہ بتائیے ہم کو کہ یہ ماتا جوالہ رانی ہے وہاں پہ دیوی گول میں یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کی کیا کہانی آپ نے سنی ہے دیکھو جی سب سے پہلے تو ہم اس ماتا رانی کے چاروں کے چھوٹے سے سیوک ہیں اور اپنے یوٹیوب کے چینل کے مادھیم سے ہم لوگوں نے جو جتنا سنا ہے وہ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ جوالہ ماتا ہے یہ پاڑر اٹھولی سے آئی تھی کہتے ہیں اس زمانے میں یہاں پر بہت کہت پڑا تھا اکال پڑا ہوا تھا کوئی راشن نہیں تھی مطلب کوئی اناج نہیں ہوگا تھا ان کھیتوں میں تو یہاں کا جو وہ بزرگ ہے وہ ادھر گیا تھا ادھر سے چھوٹا چھوٹا اناج ہوتا تھا اس وقت میں وہ اناج لے کر یہاں پر جب پہنچیا وہ تو انہوں نے وہاں پر مطلب وہ بہت وزنی بوجھ سا ان کے پاس انہوں نے ریسٹ کیا تھا تو وہ ریسٹ کرنے کے ساتھ انہوں نے جب دیکھا کہ میں اب اس بوجھ کو اٹھاؤں گا لیکن وہ بوجھ ان سے اٹھا نہیں اور وہاں پر دیودار کے بہت بڑا پیڑ پٹا ہوا تھا اس پر انہوں نے اس کو رکھا تو اس نے وہ کہنے لگا منی من کی میں نے اتنے دور سے یہ چیزیں اٹھا کر لائے یہ اناج اٹھا کر لائے یہاں سے کیوں نہیں اٹھا تو میرا گھر ہی نزدیک رہا ہے لیکن وہ جو ہے کہ وہ وہاں سے اس سے اٹھا نہیں اس نے وہ اناج سارا اس جو دیودار کے پیڑ کا وہ کٹاوہ تنا تھا اس پر رکھا تو اس میں دیکھا تو ماتا رانی کے ایک مورتی پڑی ہوئی تھی اس اناج کے اندر وہ مورتی تب سے لے کر آج دا کسی جگہ پس تھاپی تھے اور اس کو جوالا ماتا کا نام دیا اور بہت تتکال دے بھی ہے جو بھی شردالو یہاں پر اپنی منوکامنا لے کر جاتا ہے وہ منوکامنا عوشش پورن ہوتی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ یاترہ جا رہی ہے بہت سارے شردالو اس یاترہ میں جا رہے ہیں تو میں ماتا رانی یہ جو کنسو والی ماتا چنڈی کا سیوک ایک چھوٹا سا اس کے چرنوں کی ایک دھول ہوں ہے تو آج ہم بھی اس ماتا رانی کی یاترہ میں شامل ہو کر اس یاترہ کا اور زیادہ شوہ بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ جائے ماتا دی 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 موسیقی 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 یہی وہ ستھان ہے جہاں پہ ماتا رانی کی مورتی اپنے آپ پرکٹ ہو گئی تھی لیکن وہ مورتی آج یہاں پہ ہم اس کے درشن نہیں کر سکتے کیونکہ 1947 کے ہندو مسلم دنگوں میں اس مورتی کو توڑ دیا گیا تھا اور اس مورتی کا کیول شیش جو ہے وہی آج یہاں پہ ہے موسیقی 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 موسیقی